بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہو قومی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے کمزور افعال کا تعروف کرائیں الفاظ کی تین قسمیں ہیں یہ آپ نے سیکھا اسم فعل حرف بلہ بولی ایک دوبار اسم فعل حرف حرف سے اسم فعل حرف علم قرآن کی ہر سطر میں اوسطن نو الفاظ ہیں اس میں سے دلچسپ آتی ہے کہ تین اسم آتے ہیں اور تین فعل اور دو حرف یہ سب اوسط ہیں بعض اخت ایک لائن میں چار اسم ہو سکتے ہیں کبھی دو ہو سکتے ہیں بہرحال اوسط تین اسم تین فعل دو حرف اور بقیہ ایک کبھی اسم ہوگا کبھی فعل ہوگا کبھی حرف ہوگا علم اب ہم لیتے ہیں اس کا ثبوت ایک سمپل سے یہ ہے دوسرا صفحہ قرآن کا پہلے ہم اسم کو لیتے ہیں اسم کی کیا نشانی ہے شروع میں ال آئے گا جیسے الکتاب یا آخر میں اون ان ان اون ان ان آت رائٹ مسلمون مسلمان مسلمین مسلمون آ مسلمین آ مسلمات یا دوسری نشانے بھی ہو سکتی ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو نمبر دیئے ہوئے ہیں اس میں دو 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 چار چار تین دو چار یہ جو ہے اسمہ ہیں اوسط آپ لیں گے تو تقریباً تین بنیں گے اور یہ ہے اسی صفحے میں افعال ہر لائن میں اس کا نمبر دیا ہوا ہے دہائیں جانے دو تین تین ایک تین تین چار تین تو اوسطاً پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی تین افعال ہیں بائی دوئے یاد رکھئے ان میں ان الفاظ میں جو افعال کے تحت بتایا جا رہے ہیں وہ اسما بھی شامل ہیں فاعل مفعول فعل والے جو ہم فعل سے سیکھتے ہیں فعلہ سے فاعل مفعول فعل اس کے نیچے ہم نے نیلی پٹی دیوی ہے لیکن چونکہ ہم اس کو فعل سے سیکھتے ہیں اس لئے اس کو یہاں شامل کیا ہے تو اس طرح کے الفاظ بھی فعل اور فعل سے بنے ہوئے اسما یہ بھی ہر لائن میں اوسطاً تین ہے اب آتا ہے حرف حرف جو ہے ہر لائن میں اوسطاً دو ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو چار تین دو ایک دو 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 اوسطاً تقریباً دو بنے گا ٹھیک ہے اور بیدے میں انٹرسٹنگ باتی ہے کہ حروف اتنے کم ہے قرآن کریم میں کہ نماز کے قوس کے بعد اب اگر مزید دس نئے حروف سیکھ لیں تو آپ قرآن مجید کے پچنو فیصد بار آنے والے حروف سیکھ لیں گے اور یہ ہے صفحہ جس میں یا تو لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے اب ہم لیتے ہیں بہت اہم دلچسپ بات حروف اور اسما رفعال کے بارے میں جہاں تک حروف کا تعلق ہے یہ بدلتے نہیں جیسے لا مطلب نہیں ما مطلب نہیں انہ انہیں بے شک اب انہ انہو انہی کچھ بھی نہیں ایسے ہی رہے گا لا ویسے ہی رہے گا بس ایک بار سیکھ لیا آپ نے مسئلہ خل اسما کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کی آپ کو صرف جمع سیکھنی ہوگی اس لئے کہ کبھی واحد میں آئیں گے یا کبھی جمع میں آئیں گے اور ایک جمع تو بہت آسان ہے اون این والی مسلم کی جمع مسلمون مسلمین یا مسلمان کی جمع مسلمات یہ تو آپ نے سیکھ لیا دوسرے اور بھی جمع کو آپ نے سیکھنا ہے آپ کو سیکھنا ہے جیسے قلب کی جمع قلوب ہے عمل کی جمع اعمال تو اسما میں صرف جمع سیکھنا ہے اور یہ ہم سیکھ کریں گے اب ہم لیتے ہیں تیسری کٹیگری افعال کی یہ ہے اصلی چالنج کیونکہ فعل جو ہے نا کبھی ماضی کی شکلوں میں آئے گا واحدوں فعلہ فعلو فعلتا 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 کبھی مزارع کی شکلوں میں آئے گا کبھی عمر میں کبھی نہیں میں اور پھر فعل مقول پہل بھی ہم اسی سے لے رہے ہیں تو یہ ہے اصلی چالنج حروف بدلتے نہیں اسما صرف جمع سیکھنا ہے افعال یہ اصل چالنج ہے علی اس لیے اب ہم فعل کے بارے میں مزید کچھ باتیں سیکھیں گے فعل کی اقسام کو لیتے ہیں نماز کے کورس میں ہم نے تین حروف والے افعال سیکھے جیسے فتحہ نصرہ ضربہ سمعہ اور اس سے مسینہ منو پیانہ والے جعلا فعلہ عبدا خلقہ کفرہ وغیرہ اب ہم دوسرے حروف لیتے ہیں کمزور دوسرے افعال لیتے ہیں کمزور افعال تو اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف پہلے سیکھئے کمزور حروف کمزور حروف کون سے ہیں تین ہیں واو یا علیف کیوں کمزور کہا جاتا ہے ان کو اس لیے کہ یہ کمزور یا بیمار آدمی کی آواز نکالتے ہیں جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے او ای آ تو بس یہی وجہ ہے ان کو کمزور حروف کہنے کی یا بیمار حروف کہنے کی حروف حروف علیت تو علیم سکھائی اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے واہبہ ہے تو واہبہ میں کہہ شروع میں واو ہے وعدہ ہے شروع میں واو ہے قالہ ہے بیچ میں علیف ہے تو کمزور حرف کسی فعل میں آئے تو وہ کمزور فعل ہے جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو جائے تو وہ شخصی کمزور ہو گیا تو اگر فعل کے تین میں سے کوئی ایک حرف کمزور آئے تو فعل بھی کمزور فعل ہو گیا علیم اب ہم لیتے ہیں بہت اہم بات لیکھیں ہم نے سیکھا کمزور فعل یعنی جس کے اندر کمزور حرف ہو تو جس کے اندر کمزور حرف نہیں ہے تو وہ ہوگا صحت مند فعل اصل میں سو کہتے ہیں صحیح افعال صحیح عربیق میں صحیح جو ہے نا صحت سے بنا ہے صحت سے صحیح تو ہمارے پاس صحیح غلط صحیح کا مطلب غلط کیا آپ کو جائے کنفیشن کو ہٹانے کے لیے ہم نے کہا صحیح کا معنی لگ دیا یعنی صحت مند فعل تو فتحہ نصرہ ضربہ سمیعہ یہ صحت مند فعل ہیں اور وہبہ وعدہ قالہ زیادہ یہ کمزور فعل ہیں ٹھیک ہے صحت مند کون سے ہیں فتحہ نصرہ ضربہ اس کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے اور کمزور حرف جس کے اندر ہو اسے وہبہ وعدہ قالہ زیادہ وہ کمزور افعل ہیں علیم اب سب سے اہم بات لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں صحت مند افعل تقریباً نو ہزار بار آئے ہیں اور کمزور افعل وہ بھی نو ہزار بار آئے ہیں ماشاءاللہ مگر یہ نو ہزار کا مطلب کیا ہے قرآن میں صفحات کتنے ہیں چھے سو اور ہر صفحے میں کتنے لائنز ہیں کتنے سطور ہیں پندرہ تو ٹوٹل لائنز قرآن میں کتنے ہیں چھے سو زرہ پندرہ یعنی نو ہزار پوری قرآن میں نو ہزار لائنز ہیں نو ہزار سطرے ہیں اور صحت مند افعل نو ہزار بار آئے ہیں کمزور افعل نو ہزار بار آئے ہیں کیا مطلب ہے یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک صحت مند فیل ہے اور ایک کمزور فیل ہے اوسطہ کیونکہ ہر لائن میں ایک صحت مند فیل ایک کمزور فیل ہے علی اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ صحت مند تو ہم نے سیکھ لیا کوئرس مند میں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کمزور افعال بھی کتنے اہم ہیں بہت اہم ہیں اچھا ایک اور قسم ہے اس کا نام ہے مزید فی جیسے اختلفا استغفرا بڑے فیل ہے مزید ہے اس کے اندر اس کو ہم اگلے کورس میں سیکھیں گے تو یہ کورس میں دوسرے کورس میں ہم کمزور افعال سیکھیں گے جو ہر لائن میں ایک بار ہیں کمزور حرف شروع میں آ سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بتا ہے آپ کو وہبا وعادا اس میں واؤ شروع میں ہیں یا بیچ میں آ سکتا ہے جیسے قالا زادا یا آخر میں آ سکتا ہے دعا حدا شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں علم ان افعال کو ہم اس کورس میں تفصیل سے سیکھیں گے بس فعالہ کا جیسے ٹیبل بنتا ہے فعالہ 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 وائسہ ہی بنے گا لیکن اس میں کمزور افعال ہے تو یہ کمزور افعال کبھی تھک جاتے ہیں تو زرہ چینجس آتے ہیں چھوٹے موٹے وہی سیکھنا ہے ہم بور کچھ بھی نہیں تو پہلے ہم ان چار سٹائلز کو دہرہ لیتے ہیں جو ہم نے نماز کی کورس میں سیکھے کونسے چار سٹائل ہیں فتحا یفتحو نصرہ ینسورو دربا یبریو سمیع یسماؤ تو ہم نے اس کو ایک جملے سے بڑے جملے سیکھا تھا کہ قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنمار پڑے گی دربا اس لئے سن لو سمیع چلی آپ جواب دیجئے فتحا نصرہ دربا سمیع آپ بولیں گے چلو بسم اللہ قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنمار پڑے گی برابا اس لئے سن لو سمیع پھر سے قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنمار پڑے گی دربا سن لو سمیع یہ تو آپ نے سیکھا تھا اب جو کمزور افعال ہیں ان کو بھی ہم تین جلنوں کی مدد سے یاد رکھیں گے یہ ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں جو ہم نے وہابا وعدا قالا زادا دعا حدالیان یہ ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں تو ان سٹائلز کو ہم تین جلنوں سے ہم نے کہا تھا پہلے تو کہ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی یہ مدد دینے کا اجیر سواب دینے کا اللہ نے وعدا کیا ہے تو وہاں سے شروع کرتے ہüm میرے بات realistic اللہ نے دینے کا وعدا کیا ہے وَحَبَا وَعدَا وَحَبَا وَعَدَا وَحَبَا کا مطلب ہے اس نے دیا وَعَدَا اس نے وَعَدَا کیا تو وہ تو کہی لفز ہے تو وَحَبَا اس نے دیا وعدہ اس نے وعدہ کیا ہے دونوں کو جوڑنے کے لئے ہم نے کہا دینے کا وعدہ کیا ہے کس نے اللہ نے پھر سے دور آئیے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے ایک ہی انگلی ایک دو تین ہی کرنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وحبہ وعدہ وحبہ وعدہ علم بلکہ کہا زیادہ دوں گا بلکہ کہا زیادہ دوں گا قالا زیادہ قالا زیادہ قالا کا مطلب اس نے کہا زیادہ کا مطلب اس نے زیادہ کیا اس نے بڑھایا تو ہم نے دونوں کو جوڑ دیا بلکہ کہا انہا اللہ نے کہا زیادہ دوں گا اللہ زیادہ دے گا تو پھر سے دور آئی ہیں بلکہ کہا زیادہ دوں گا بلکہ کہا زیادہ دوں گا قالا زیادہ آخری میں ہم کہیں اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہے نا دعا کی اس نے ہدایہ نہیں ہدایت دی دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے دعا کرو ہدایت کی چلی میرے بعد دو رہی ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا دعا ہدا اکبر ہو اس لیے دعا کرو ہدایت کی اس لئے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا علم ماشاءاللہ اب آپ صرف عربیق میں جواب دیجئے وہبہ وعدہ قالہ زیادہ اس طرح سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہبہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا قالہ زیادہ اس لئے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہبہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا قالہ زیادہ اس لئے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا آخری بار اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہبہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا قالہ زیادہ اس لئے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا علم الحمدللہ ساتھ ہم بھکو مت بھولیے تیچر بنیے سیکھنے کا بہترین طریقہ پڑھانا ہے پیٹیز ڈاؤنلوڈ کیجئے پڑھانا شروع کر دیجئے یا ویڈیو ایک دو تین بار دیجئے سیکھ لیجئے لیکن اگر آپ جو ہے سلو ہیں یا کنٹینیوس نہیں ہیں پروگرام تو ٹرائے تو بیسٹ سٹرٹیجی ہے کہ آن لائن کسی تیچر کو لے لیجئے تو اس کورس کو پڑھنے کے لیے آن لائن تیچر موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر یا آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ٹیچرز ٹریننگ بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے تھو اور ایک طریقہ اگر آپ انہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ صرف ویڈیو پلے کیجئے ساتھی وہ جمع کیجئے ویڈیو پلے کیجئے جہاں میں علم کہوں وہاں پاز کریے روکیے پریکٹس کیجئے پھر پلے کیجئے اس طرح سے آپ آرام سے انشاءاللہ اس پروگرام کو کر سکتے ہیں مل کر کریں گے تو برکت ہوگی کنٹنیویٹی ہوگی اکیلے کریں گے تو شیطان جائے وہ آپ کو فسلا سکتا ہے مجھ کو ہم تو سب کو فسلا سکتا ہے مل کر کریں گے تو بجامات کی برکت ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی تحفیق میں جزاکم اللہ خیر سبحانت اللہم و بحمد سبحانت اللہ لہا ہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم learn to read القرآن learn tajweed understand القرآن and memorize it using easy scientific and interactive methods get e-books videos audios posters powerpoint files app links for different courses we have specialized Montessori materials and games for making the quran easy for kids and a teacher's resource center too get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers for free trial write to admin at understandquran.com or visit understandquran.com والسلام علیکم